آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آدھر اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ ہے اسوددین اویسی سے جڑا ہوا مدہ اسوددین اویسی کا گراف بیہار کے چناؤ کے بعد ایک دم سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے خاص طور سے مسلم سماج میں ان کی فین فالوئنگ لگاتار بڑھتی جاری ہے جس کی وجہ سے سوکورڈ سیکولر پارٹیز کو دکت ہونی شروع ہو گئی ہے طرح طرح کے بیان اسوددین اویسی کے خلاف آنے شروع ہو گئے ہیں کچھ نے تو باقاعدہ یہاں تک کہ بیہار کے چناؤں میں کانگریس نے تو اسوددین اویسی کو بھاج پائی تو تا تک بتا دیا تھا سابط طور پر باقاعدہ اس کے لئے پریس کانفرنس کی گئی پریس ریلیز نکالی گئی جس میں بی جے پی پارٹ ٹو تک کا باقاعدہ اسوددین اویسی کو الزام دیا گیا لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ آخر حالات ایسے کیوں ہوئے کہ مسلم سماج کے لوگ خاص طور سے اسوددین اویسی کو سمرتن کرنے لگے جبکہ ایسا عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتا تھا اسوددین اویسی کی فین فالوین آج بھی اتنی بڑی نہیں تھی بیہار چناؤں سے پہلے اور اگر راجنیتک طور پر دیکھا جائے تو ان کے ایمیلے ایمپیز ایمیل سیز کی اگر آپ تعداد دیکھیں گے تو وہ آج بھی بہت زیادہ نہیں ہے ٹوٹل ابھی تک ایم آئی ایم یعنی کہ مجلس اتحاد المسلمین جو اسوددین اویسی کی پارٹی ہے اس کے تیلنگانہ میں ایک سانسد ہیں سات ایمیلے ہیں اور دو ایمیل سی ہیں مہاراسترہ میں ایک ایمپی ہیں اور دو ایمیلے ہیں جبکہ بیہار میں پانچ ایمیلے ہیں کل ملا کر کے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پاس پورے ہندوستان میں صرف دو سانسد ہیں چودہ ویدھائک ہیں اور دو ایمیل سی ہیں یعنی کہ ممبر آف لیجسلیٹیو کاؤنسل ہے یہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے لیکن اس کے باوجود سوال یہ اٹھنے لگائے کہ کیوں ایک دم سے اسوددین اویسی کا راجنیتی گراف بڑھنے لگائے کون ہے اس کے لیے ذمہ دار ایک پوسٹ ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی شاید کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ سوشل میڈیا کے پوسٹ ریالیٹی کو بیان کر دیتے ہیں اور دیکھنے سے لگتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہی وجہ ہے کہ اسوددین اویسی کا گراف بڑھ آئے آپ کو یہ پوسٹ ہم دکھاتے ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ آخر اسوددین اویسی سے ہی ساری شکایتیں کیوں ہوتی ہیں خاص طور سے آپ دیکھیں اسوددین اویسی کا فوٹو لگایا ہے راجنیتک پارٹیاں جو سوکورڈ سیکولر راجنیتک پارٹیاں ہیں ان کے نیتاؤں کی تصویریں ہیں اس کے علاوہ نیچے کچھ لائن لکھی ہوئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ مختار انساری کے لیے مائیواتی چپ ہیں آزم خان کے لیے سپا چپ ہے شہاب الدین کے لیے راجت چپ ہے تو تاہیر حسین کے لیے عام آدمی پارٹی چپ ہے اور احسان جعفری کے لیے کانگریس چپ ہے احسان جعفری آپ کو یاد ہوں گے دوہزاد دو کے دنگوں میں سانسد ہوا کرتے تھے جن کو باقاعدہ ان کے گھر میں زندہ جلا دیا گیا تھا لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ کی ساری شکایتیں اویسی سے ہیں یہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا سوکورڈ راجنیتک پارٹیوں نے اپنا ہندوتوں کا ووٹ نہ کھونے کی وجہ سے کیا مسلم سماج کے لوگوں کے مددوں کو اٹھانا بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے مسلم سماج میں اسردین اویسی کا گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ایک دم سے گراف بڑھا ہے اسردین اویسی کا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹر, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ